بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے آپ چار رکعت صلات تصبیخ کی نیت کریں پھر اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ اوپر اٹھائیں پھر ہاتھ باندھ لیں اس کے بعد سب سے پہلے سنا پڑھیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدوک و لا الہ غیر پھر یہ تصبیخ سبحان اللہ والحمدلہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پندرہ مرتبہ پڑھیں پھر صورت فاتحہ شریف کو پھر کوئی اور صورت ساتھ ملا کر پڑھیں اور پھر اس تصبیخ کو دس بار پڑھیں سبحان اللہ والحمدلہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر رکو میں چلے جائیں رکو کی تین تصبیخ پڑھنے کے بعد کم از کم تین تصبیخ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اس کے بعد دس بار سبحان اللہ والحمدلہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تصبیخ دوبارہ پڑھیں پھر رکو سے سر اٹھا کر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہنے کے بعد اس کو دس بار دوبارہ فڑے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر سجدہ میں جائے اور سجدہ کی تسبیخ فلنے کے بعد یعنی سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا سبحان ربی اللہ اس کے بعد دس بار پھر پڑے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یعنی یہ تسبیخ دوبارہ دس بار پڑے پھر ایک سجدہ کر کے بیٹھ کر یعنی جلسہ کی حالت میں یعنی دو سجدوں کے درمان جو اتہیات ہے اس طرح بیٹھ کر پھر دس بار سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیخ دوبارہ پڑے پھر سجدہ میں جائے اور سجدہ کی تسبیخ پڑنے کے بعد یعنی سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا اس کے بعد پھر دس بار سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیخ دوبارہ دس بار پڑے پھر دوسری رکعت کے لئے کڑا ہو جائے ظاہری بات ہے دوسری قط میں سبحانک اللہم و بحمدکہ نہیں ہوتا تو آپ ڈائرک کڑے ہو کر پندرہ بار اس تسبیخ کو پڑے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور پھر اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین ولدوالین اس کے بعد صورت پھر وہی طریقہ ہے پہلی رکعت جیسا طریقہ یعنی تینوں رکعتوں میں پہلی رکعت جیسی طریقہ اپلائی ہوتی ہے اس طرح کریں